موسیقی 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 پیداوار بہت کم ہوئی ہے شپہیاں گہر پورا گاؤں کے لوگوں نے بتایا کہ کہ ہوا پسلے تیس سالوں سے آلو کی کاشت کر رہے ہیں جو کہ ایک زیر زمین فل ہے لیکن اس سال آلو کی پیداوار بہت کم ہوئی ہے خاص طور پر ملین کے وصلے بار سے کم ہوئی کے وجہ سے آلو کی پیداوار نے کمی آئی ہے انہوں نے ذریعہ دوزانہ شپہیاں سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی آرازی میں سنچائی کا کوئی بندگست کیا جائے تاکہ وہ اس آلو کو صحیح طریقے سے اس کی کاشت کر سکے آپ نے بندگست کیا جائے پیداوار کیا ہے راجر میں وہ اس فقط ہوگا ہے کہ آپ کے ہاتھ بندگی کیا ہاتھ بندگست کیا جائے یا ہاتھ بندگی موسیقی موسیقی ستاکر اسواری کاری ایسا ہے بیانی تیزمیدی کا اکٹی ہر پورا میں صرف آلو کو اکٹی آگا ہوتا تھا تا اس کے بغیر راجمہ بے اچھا چیز یہ تائدہ بار یہاں کا تھا اسلی اس سے بہت نہیں آمی یہ سوڑ کا درخت شروع کر دیئے اگر بات کی جائے جانتا ہے جو آلو ہے وہ ملک بر میں مانا جاتا ہے سال جو ہے اس کی پیداوار کم ہوئی اگر بات کی جائے ہرپورا جو ہے آلو کے نام سے مانا جاتا ہے اگر بات کی جائے ہوتا ہے کسی کو دخار رہی ہو رہی ہو رہا کرو ایسا کرو و واپد رہ گروہ کرو تو انہیں آیا اور خدا جاو آلے جانی قصد پڑای ہو ہے تو اب تم سانتے ہیں ، انسان ، انسان انہوں نے جوں ، انجام رہی اٹھتے ہیں نمی جانس سیدان سیدان اس behindرہ کرو جانس سیدان اس بعد ، ان ملے ڈیران اس ڈیران اس کی ستا ہے بہت میں ، اٹھاب ہاتھ ، بہت میں ، نمی سانی ڈیران اس کے درہد اور جیسی کو ہمیں نہیں کرتا۔ ان سبسان ہم جاری فکر اینجاز ہم جاری لنے فکر جاری لقان تکیس۔ جیسی کو سعود ہونے گئے، ایسی کسی کو سعود گئے، جیسی کو سعود ہونے گئے، ان تو کسی کو سعود ہونے لگائے۔ اگر بات کی جائے شوکیان اپنی تاؤں اگر بات کی جائے شوکیان اپنی تاؤں اگر بات کی جائے شوکیان اپنی تاؤں کرکے کارکی کوکنار کے مین بازار میں نصف کیے گئے فوارے اور بیجیکل بورد عدم توجہ کی اشکار بن گئے ہیں اور کئی مہنیوں سے بے کار پڑے ہوئے ہیں وزرائی سے منسفل کمیٹی کئی مہنیوں سے ایزوکیٹی آفسر کے بغیر ہے جسے عوام کو شریف مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور منسفل کمیٹی کی دیتری کا چارج تحسل دار کوکنار کو دیا گیا ہے مقامی لوگوں نے سرکار کے ساتھ موجودہ نے ورے ایسی ملی کوکنار سے اپیل کی ہے کہ کوکنار کیسا نے ربطہ کو باہل کا تک حوالہ سے اقدامات اتھائے جائے تاکہ یہ قصدہ مزید خوبصورت بنیے جسے سنف کاؤں اسی میں ہمیں یہ فاؤنٹینز بنائے سے دوسرا پروگرام میں ایک آئیس ہے گورنٹ ایس ایڈیا کی طرف سے بیجیکل بورڈ لگائے ہر کسی مشروع کے مجھے کے سامنے جو بھی گورنٹ کی سکیمیں ہوگی اس پر ان کو اپلوڈ کرو جب سے ایلیکٹر بائی کا ٹین ورک ختم ہوا جہاں پر یہ دفنگ ہے دیسکل بورڈ بھی دفنگ ہے اور یہ فاؤنٹینز بھی دفنگ ہے ستر لاکھ میرے حملے ان پر لگائے ستر لاکھ روپے لیکن کسی آفی سر نے اس پر سبی جانگی جب بھی میں نے جو آج کا ایچار ہے جو تحصیل دار بھی ہے ہمارے یہاں میں نے تین بار اس کے ساتھ کارسپانڈنٹ کی ایز اکسٹریزن ملکل سمیٹی ککرنٹ جب میں نے اس کے ساتھ کارسپانڈنٹ کی اچھوڑ تین بار سے جناب میں نے ایمپرائی سے بات کی ہے لیکن جب بھی میں نے ایمپرائی سے بات کی ہے تو وہ ایک 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 چیز ہے کہ جناب ہمیں کبی بی ایس 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 کوئی مطلب تائیب نہیں ہو رہا ہے اور میری گزائی سے دیریکچر روڈ بر لوکل باری سور ایم ایس کو کرنا چاہیے ہم کنجھ سے دو سال سے ہیڈا وڈ ایس 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 کو کرنا چاہیے تو کیوں ہے تیسل دار کو تیسل دار مچاری سے یہاں پر تو لیکن کوئی کام ادھر سے نہیں ہو رہا ہے جو بھی پروڈی ایلیٹر باری سور ہے ہم نے اپروو کر رہے ہیں وہ جو جو ہے مہربانی کریں آپ یہاں پر جو اربل لوکل والیس کا ہوگا تیسل دار کو بہت سارے کام ہوتے ہیں وہ کسی دیشہ جا ہم یہاں پر پنزہ کب سے کمیرابوٹ دیشہ دار لوگ ملکوی جوڈیسیل میں جا جا رہے ہیں سلیہ جے بڑھتے بات نیشنل کانفرنسٹ پارٹی کی کرتے اور آپ کو بتا دیو کہ نیشنل کانفرنسٹ پارٹی میں پارٹی میں کئی اہم تبدیلی کا اعلان کیا ہے اور جبکشی نیشنل کانفرنسٹ نے نئے صوبہ صدر کا اعلان کیا ہے ایڈوکیٹ شوکت آمد میر اب نئے صدر ہوں گے اس سے پہلے نیشنل کانفرنسٹ کا نئے صوبہ صدر تھے اب چونکہ وہ وزیالہ کے مشیرے سے ان کی جگہ اب ایڈوکیٹ شوکت آمد میر ان کو جبکشی نیشنل کانفرنسٹ کا نئے صوبہ صدر بنایا گیا ہے ساتھ ساتھ داکٹر سجاد شفی اوری ان کو پرموٹ کر کے زونل پریزیڈنٹ کے جبکشی نیشنل کانفرنسٹ نارب زون بنایا گیا ہے ان کی جگہ پر پہلے جیوید عمد دار سے جو ابا منیسٹر ہے اور ان کی جگہ ابا داکٹر سجاد شفی اوری کو زونل پریزیڈنٹی جبکشی نارب بنایا گیا ہے ساتھ ساتھ ایڈوکیٹ شاہد علی ان کو دسٹرٹ پریزیڈنٹ کے نیشنل کانفرنسٹ باراملا بنایا گیا ہے داکٹر سجاد شفی اوری کی جگہ انہیں ابا باراملا کا پریزیڈنٹ جمکشی نیشنل کانفرنسٹ بنایا گیا ہے اس والے سے بازہ پطور پر حکم نامہ جاری ہوا ہے جس کو نیشنل کانفرنسٹ پارٹے کے صدر داکٹر فارک ابداللہ نے منظوری دے گی ہے اور یہ بڑی اہم تبدیلی ہے کہ نیشنل کانفرنسٹ نے نئے صدر کا اعلان کیا ہے ایڈوکیٹ شاہد احمد ابا ناس اسلاموانی کی جگہ نئے صدر ہوں گے جبکہ ڈاکٹر سجاد شفی کو شمالی کشمیر کا زونل صدر نامزد کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ ایڈوکیٹ شاہد علی ضلع باراملا کے نئے نیشنل کانفرنسٹ کے ضلع صدر ہوں گے خبرنامہ جاری ہے چھوٹا سا بریک بریک کے بعد جلدہ سراؤں گے اس کے بعد اوضو خبرنامے میں آپ کا دوبارہ خیر منٹم ہے ریڈیوگرافی کا عالمی دن ہر سال آٹھ نومبر کو پھولی دنیا میں منایا جاتا ہے ریڈیوگرافی ایک ایک سی تکنیج ہے جس کا استعمال جسم کے امرونی ایزا کی تصاویر لینے اور دیماریوں کا پتہ لگانے کے لئے کیا جاتا ہے اس دن کے حوالے سے شریف نے کرنے لیے ایک پروگرام کا نقاض کیا گیا جہا ہے جس نے سیکرٹری حیلت سید آبی ریسید پرنسپل جیم کی ڈاکٹر افتشا اور دیگر افتران کے علاوہ شعب اس وابستہ لوگ بھی موجود تھے اس موقع پر کہا گیا ہے کہ مہدہ وقت میں ریڈیوگرافی کی کیا احمد ہے اور کہا گیا کہ ریڈیوگرافی جی شعبہ دن بر دن ترکی کر رہا ہے جس نے کہا کہ آپ کو جانتے ہیں کہ نیدار ہو خاص割 ریڈیوگرنوانا کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سماج میں ڈاکٹرز پیرامیڈکس ہے وہ سپیشل پلیس کیونکہ مصیبت کی گھڑی میں اگر لوگوں کو کوئی سہولت پرام کرتا ہے اور چور دیتا ہے تو یہی ڈاکٹرز ہیں یہی پیرامیڈکس ہیں کہ ان کا رول اس کو سیلیبریٹ کرنا سماجی حیثیت سے ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے آج کا دن بھی اسی کی طرف ایک کڑی ہے ریڈیالوجی کا شعبہ دن بہ دن پرکی کرتا جارہا ہے جنگوں کشمیر میں بھی آپ دیکھنے کیوں کی نگوں کو تکڑی ہے جیگریہ کیای کردی ہے دیتا ہے یہ ساتھ کی مستشاہ کرتا ہے یہ ساتھ کی مرک دیتا ہے تو ایٹھ کی مرکی ہے آپ کو پتہ ہے ریڈیالوجی اور ریڈیگنوزی اور ملکہ ہیں کہ میں چیہت کی منتظر ہے جیرنگ میں چیہتر ہے اور کرے لئے سکر دیتا ہے کیونکہ کیا ہے نے مرتفورہ گرام سوا میں شرکت کی جس دوران سوا میں شامل لوگوں نے علاقے کی کئی اہم بنیادی مسائل ان کی نوٹس میں لائے جس کے بعد اپنے اسمبلینی لوگ کو یقین رہنی کرائی کہ علاقے کے جو بھی مسائل اور مشکلات ہیں انہیں ترضیل ہی بنیادوں پر حل کرائیں کی برپور کوشش کی جائے گی گرام سوا میں بیڈیو اور دیگر افتان کے علاوہ مقامی لوگوں کی خاص قیداد میں شرکت کی ہم نے بہت مشکلات دیتے ہیں ان سے دستان کی جائے گا اور ان دستانوں میں واقعہ میں بیہار سکتار کام کرنا چاہاں ان کو بڑے مشکلات آئے لوگوں کا تعاون اس سب تک نہیں ملاج سب تک نہیں ملنا کہتے تھا اور لوگوں کے پاس علیہ بھی بہت کام تھی میں نے سمجھا جو میں سمجھ رہا ہوں بہتی ہے میں نے ہماری معیشہ اور ڈیولمنٹ کا بیک بون ہے آج میں ہم میں مانتا ہوں اور جو پھائیں ایلوٹیشن ہوتی ہے اس کو بیسرین تریجے سے زمین پر استعمال کرنے کے لئے میں نے آج متعلقہ بیڈیو اور نمیتران گورننٹی دیگری کالیج پرال میں آج میت دا آتھر پروگرام کا چوتہ شمارہ منق دھوا جس میں مقارنین حاضرین کو انگریج عدد کے حوالے سے مفصل جانکاری فرام کی تقریب میں موجود طالبہ اور انگریج لیٹریچر سے دلچس کے رکھنے والی طالبہ کی خاص تہیدہ انسٹر کی کالیج کے پرانسپول پروفیسر مستاق آمن ملک نے بتائی کی کالیج طالبہ میں لیٹریچر کی دلچسپ برانی کے پروگرام منقض کیے جاتے ہیں اور آج کا پروگرام چوتہ شمارہ منقض ہوا اور پرارے بارے کلاس کے ایڈمیسن نوٹسکیشن کے متعلق پرانسپول ڈگری کالیج طرال ڈاکشن مستا جہاں ہمیں ملک نے کہا کہ ہم نے پہلی ہی ڈریکٹر کو لکھا ہے جنہیں ابھی تک کوئی نوٹسکیشن نہیں نکلی اور جب نکلے گی تو ایڈمیسن کا عمل شروع کریں گے آج ہمارے پاس دو آرٹھرز ہیں ورلڈ ریپیوٹڈ آرٹھرز ایک ہمارے تینڈر صاحب ہیں ایک پروفیسر لیلی وانٹ ہیں پروفیسر تینڈر جو اس وقت سے شکولہ لیبرل آرٹھز شلنی نوٹسکی ہمارچر پرادیش سے ہیں اور پروفیسر لیلی وانٹ جو ایکس ہیڈ دپارٹمنٹ آف انگلیس یونیورسٹی آف تشمیر یہ ہمارا ایک پروگرام کارا ہے میڈ کے آرٹھر اس بینر پہلے آج تک چوتھا پروگرام ہے یہاں پہ تاکہ آپ نے ایکسپیرینسز اور اپنے ایکسپرٹیز کو شیئر کریں بچوں کے سامنے اور بچوں کو راگب کریں نوٹسکی ہمارچر کی طرف اس لیے پروگرام آج منقل ہو رہا ہے انشاءاللہ ایسے پروگرامز منقل ہوتے رہیں گے ہم چاہتے ہیں کہ گورمت جلدی جلدی ان کی نوٹسکیں نکالیں بیرکس صاحب سے ہم رابطے میں آلریڈی ہیں تو یہ معاملہ جو بہت حساف معاملہ ہے کالجی میں انرولمنٹ بہت ڈاون ہو رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ان بچوں کو جلدی جلدی نوٹسکیں نکلیں اور ان بچوں کو ہم جلدی ایڈمیشن بیرنگ کالجی میں تو اس وجہ سے کالجی میں انرولمنٹ بہتے ہیں انساءاللہ جو ان کا جو سلیبس رہے گا ہم اس کے لئے اچھتا کلاسی شروع کرنے جا رہے ہیں ان کے کوئی پرابل نہیں ہوگی ہم صرف حکومت کی طرح سے اس کو کہتے ہیں گو اہیڈ وہاں سے نوٹ آئے گا تو ہم ان کو ایڈمیشن دیں سرینگر کے ٹیگر حال میں عالمی یومی اردو کے نام سے تقریب کا نقاض کیا گیا اور انجام دینے والوں کو خراج عقیدت بھی چیز کیا گیا آج عالمی یومی اردو ہے اور آج عالمی یومی اردو کے موقع پر ہی انجمن اردو صحفت اپنا یومی تاثیر بھی بناتی ہے اور اس حوالے سے ہم اپنے ان گوشدہ ستاروں کو ان ہیرونز کو اور ان صحفیوں کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے اردو عدب اردو صحفت کی شدمت کی ہے اور انہیں تاریخ کے گماشوں سے نکال کر باہر انہیں اعزازات سے بھی نوازا جاتا ہے اور اس حوالے سے یہ تقریب منقض کی جاتی ہے اور جس میں ہم اردو کو درپیش چلینجز اور انکانات پر بھی بات کرتے ہیں گوکی نے ایک ان ہیروز کو یاد کرنے کا ایک موقع ہوتا ہے یومی تاثیر کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے اردو صحفت میں کارہائی دمائیں انجام دیئے ہیں اپنا خون دے کر انہوں نے کلم کو جمدیج دی ہے اور اردو صحفت کو یہاں پہ زندہ رکھا ہے ہاتھ سال کے دور میں کسنا ضروری ہے کہ اردو زبان کے ساتھ ساتھ جن جنریسے ہیں اسے جوڑے رکھے جی دیکھیں میں اس بات کا قائل ہوں کہ گزشتہ کئی برسوں سے جو اردو صحفت ہے وہ پروان شریع ہے گوکی اگر کی پرنٹ میڈیا میں کام ہوا ہے لیکن اگر آپ دیشل میڈیا جموکی شدر میں دیکھیں کہ دیشل میڈیا میں 99% کے 99% وہ اردو کی طرح زیادہ کائل ہو رہے ہاں حالانکہ پڑھنے لیسنے کا سلسلہ کام ہو چکا ہے بولنے کا سلسلہ کام ہو چکا ہے اب پرنٹ میں انتنا زیادہ انہیں مواد نہیں ملتا پرنٹ میں انتنا زیادہ انہیں میڈا نہیں ابھی تک کہ اردو خبرنامی افراد میرے ساتھ اتنا ہی اپنے میرے ازبان زخل اللہ علیہ وکر دیجئے اجاز مدید خبر اور عبیقز کے لئے آپ دیشتے رہیے